اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ حام خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر اس وی لاغ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک تو جنات آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہم کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں ہے ڈیالا جیل میں بیٹھے بیٹھے کوئی جن بن گئے اور کوئی ہزاروں بندوں کا کھانا کے لیے کھا گئے ہیں تو یہ کیا کہانی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پرویز الہی صاحب کے حوالے سے افسوسنا خبر ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اپ ڈیٹ کیا تھا کہ وہ زخمی ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے ایک میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پی ٹی آئی نے کچھ ہلجلد شروع کیے اور کچھ اتحاد بنانے کی کوشش اس کے اوپر بات کریں گے زمنی انتخاب کی آمد آمد ہے اور پی ٹی آئی کو ایک اور محاذ کا سامنے ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ کو بتائیں گے کہ آج کل ایک جو فریسٹریشن ہے وہ نظر آتی ہے اس حکومت کے اندر بھی اور اس حکومت کے حامی صحافیوں کے اندر بھی اور خاص طور پر اس فریسٹریشن کی بہت بڑی وجہ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی بھی ہیں اور ان کے عجیب و غریب بیانات اس کے اوپر بات کریں گے آج اس وی لاغ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے جی آپ کو بتائیں کہ آج ایک عجیب و غریب قسم کی خبر جو ہے وہ زاہد گشکوری صاحب نے فائل کیا اور اس خبر کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پینتیس لاکھ روپے کا پینتیس لاکھ روپے کا پچھلے چھ مہینے میں کھانا کھا لیا ہے صرف اور صرف صرف کھانا ہی پینتیس لاکھ کا انہیں پڑا ہے اڈیالا جیل والوں کو عمران خان کا تو یہ ایک عجیب و غریب خبر ہے سننے میں کیونکہ پینتیس لاکھ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہے اور اگر آپ حساب کتاب لگائیں تو بظاہر ممکن نظر نہیں آتا کہ ایک اکیلہ شخص جو ہے وہ اتنا کھانا کھا سکے کہ پینتیس لاکھ روپے اس کے کھانے کے اوپر خرچ آ جائے یہ ایک الگ بات ہے کہ بہت سارے صحافی جو ہیں وہ اس کے اوپر بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو کھانا ہے وہ اگرچہ اس کے حوالے سے کچھ پیمنٹ وہ خود گھر کی طرف سے کی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کا بتانا ہے کہ یہ ویکلی چار لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو الگ سے جو بھی ان کی اگر کوئی ایکسٹرا فیسیلٹیز ہیں تو اس کے لیے وہ پروائیڈ کیے جاتے ہیں چار لاکھ روپے لیکن اس کے علاوہ پھر بھی میرا خیال ہے کہ چار لاکھ روپے بھی اگر دیے جا رہے ہیں یہ بھی انہوں نے کلیم کیا ہے کہ یہ ان کی فیملی کی طرف سے ہیں اور یہ خود عمران خان کے لائرز نے بھی بتایا ہے کہ یہ ان کی فیملی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بھی کوئی اگر ایکسٹرا فیسیلٹی انہیں ہے تو اس کے حوالے سے ان کی فیملی اس کو پے کر دی ہے جیل انتظامیہ کو تو یہ کوئی سرکاری خزانے پہ بوجھ نہیں ہے عمران خان صاحب کا جو کھانا پینا ہے یا کوئی بھی اگر ہے ایکسٹرا فیسیلٹی لیکن جو خبر لیگ کی گئی تھی وہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ 35 لاکھ روپے اس لیے لگ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کوئی دیسی گھی میں پکے ہوئے مرغن دیسی مرغ کھا رہے ہیں اور ساتھ میں مٹن کھا رہے ہیں اور نہ جانے وہ کون سی ایسی ایمپورٹڈ قسم کی خوراک کھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کر کہ جو اتنی مہنگی ہے کہ 35 لاکھ روپے لگ گئے ہیں تو بھئی تو اس پر کافی انجوئی کر رہی تھی کہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی اگر 35 لاکھ روپے کا اگر کوئی ٹھیکہ مل جائے کسی کو اور اس کے بدلے اسے ایک بندے کا صرف کھانا پہنچ جانا ہے تو یہ تو بڑا میرا خیال ہے وارے کا سودہ ہے اور ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیل ہونی چاہیے کوئی بزنس کی لیکن فیصل فرید صاحب فیصل چودری صاحب جو کہ آپ کو بتا ہے عمران خان صاحب کے لائر بھی رہے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کھانا پینا ہے وہ افورڈ ان کی فیملی کر رہی ہے اور وہ کوئی برڈن اس کے اوپر نہیں ہے جیل انتظامیہ کے اوپر یہ جان بوجھ کر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ سامنے لائی گئی ہے تاکہ اس طرح کا ایک امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی خان صاحب جیسے بڑے کوئی مزے میں رہ رہے ہیں کچھ دن پہلے خاجہ صاحب نے بھی ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ عمران خان تو جیل میں ایسے رہ رہا ہے جیسے نانی کے گھر میں رہ رہا ہو تو ان کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا اور بھی اکثر ان کے جو وزراء آتے ہیں وہ آ کے یہی باتیں کرتے ہیں کہ جی عمران خان کو تو چھے کمروں پر مشتمل سیل ملا ہوا ہے ایکسرسائز کے لیے ان کو پورا جم بنا کے دے دیا گیا ہے اور کھانے پینے کا تو یہ صورتحال ہے کہ جی دیسی گھی اور مرغن گزائیں تو وغیرہ وغیرہ لیکن ایسا تو نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اٹھک جیل والی صورتحال تھی وہ والا معاملہ بھی نہیں ہے اب رہا اس قدر سختی بھی نہیں ہے تھوڑی سی بہتر ہے پہلے سے پوزیشن لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت ان کی لیوش قسم کی جیل ہے یا کچھ انہیں کوئی ایکسٹر آرڈنری قسم کی کوئی سہولیات دی گئی ہے ایس کمپیر ٹو شریف فیملی جب ان لوگوں کی جیل تھی اس کے حساب سے تو یہ بالکل بھی کوئی آپس میں میچ ہی نہیں ہے اور پھر دوسری بات ہی کہ خان صاحب کو اس طرح زیادانہ ملاقاتوں کی بھی اجازت نہیں ہے جیسی کہ شریف فیملی کے ممبرز کو تھا پھر دوسرا آپ نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ تو چند ہفتوں کے بعد ہی بیمار پڑ جاتے تھے تو اسی بہانے وہ جیل میں رہتے ہی کہاں تھے پھر اتنی دیر انہیں پھر کہیں نہ کہیں شفٹ کر دیا جاتا تھا اور اس طرح سے پھر وہ جیل کی جو ایک سختی ہے یا صعوبت ہے وہ پھر انہیں برداشت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی تو یہ ساری قصے کہانیاں تھی اور اب تو اس بارے میں یہ بھی خبر آ چکی ہے کہ خود جو جنرل باجوا تھے وہ خود کس طرح سے ایک آفیسر کے تھروں جو ہے نواز شریف صاحب کی جو جیل کے معاملات ہیں اور جیل میں ان کے ساتھ کس طرح سے رابطے میں تھے تو یہ ساری کہانیاں اب کھل کر سامنے آ چکی ہیں تو ان لوگوں کی جیلیں اس طرح کی نہیں ہیں جیسی ابنان خان نے کاٹی ہے شاید شروع کے کچھ دن انہوں نے بھی کچھ سختی دیکھی ہوگی لیکن اس کے بعد چیزیں جو تھیں وہ بلکل سمود ہوتی چلے گئے ان لوگ کے لئے اور اسی طرح کی سختی جو ہے وہ پرویز علاہ صاحب بھی کاٹ رہے ہیں ضعیف ہیں بزرگ ہیں اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے حوالے سے بڑی افسوسنا خبر تھی کہ وہ واش روم میں گر گئے ہیں پہلے یہی بتایا گیا تھا کہ وہ چکر ان کو آئے ہیں اور اس کے بعد وہ گر گئے اور پھر ان کو کچھ چوٹیں لگی ہیں فریکچر ہونے کی خبر آئی تھی بعد میں ان کا ایکس رے بھی کرایا گیا اور میڈیکل رپورٹ جو مختلف یعنی ٹیسٹ کے بعد سامنے آئی ہے اور اگزامنیشن کے بعد تو وہ بڑی تشویشناک ہے اس میں یہ پتا چلا ہے کہ پرویز علاہ صاحب کی چار پسلیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں ربز ان کی جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں ساتھ میں ان کے سر پر بھی ایک نیل کا نشان پڑاوایا گیا نہیں یہاں پہ چوٹ لگی ہیں انہیں بائیں آنکھ کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو بائیں بازو ہے اس کے اوپر بھی انہیں چوٹ آئی ہے اور اسی طریقے سے کچھ ان کو سینے کے اوپر بھی چوٹ جو ہے وہ آئی ہے تو اس طرح ان کو کافی چوٹیں جو ہیں وہ اپر پورشن میں آئی ہیں چودری پرویز علاہ صاحب کو اور زخمی حالت میں ہیں یہ سن کے مجھے بھی کافی پریشانی ہوئی ہے کیونکہ ان کی ایج بہت زیادہ ہے اور اس ایج میں اگر اس طرح ہڈیاں وڈیاں ٹوٹ رہی ہیں تو یہ ظاہر ہے بہت پینفل ہے تو اب مجھے ابھی تک یہ حیرت ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر اس طرح سے پیچھے آئی کی طرف سے بھی کوئی شور نہیں مچایا جا رہا کہ بھائی اس بندے کو جیل منتقل کرنے کے بجائے انہیں ہسپتال منتقل کریں اور ان کی پروپر جو ہے اس کے اوپر چیک اپ ہونا چاہیے صرف ہی ریپورٹ آئی ہے اور اس کے بعد وہ بندہ کس کنڈیشن میں کیا ہے عجیب سی صورتحال ہے تو اب اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ سویر قسم کا پی ٹی آئی کو اس پر شور بھی مچانا چاہیے اور باقی بھی جو آثورٹیز ہیں اس کے اوپر انہیں بھی بولنا چاہیے جواب آنا چاہیے اور پرویزلائی صاحب کو جو ہے فورن میڈیکل ایڈ بیسٹ آف دی بیسٹ جو ہے وہ ملنی چاہیے تو لیٹس سی کہ اس کے اوپر کب کسی کو ہوش آئے گی اس کے ساتھ سا جناب اگر اب تھوڑی بات کر لیں اس حوالے سے کہ کیا جو پی ٹی آئی نے کچھ پلٹیکل ڈیسیشنز کی ہیں وہ کیا ہیں دو تین ڈیسیشنز ان کے پلٹیکل بڑے امپورٹنٹ ہیں ایک تو جناب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مختلف جماعتوں کے ساتھ اتحاد کریں گے جو پہلے عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں تو اسی سلسلے میں آج اسد قیسر صاحب کے سربراہی میں ایک وفد کی ملاقات ہوئی ہے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب سے اور ان کے وفد کے ساتھ اور اس میں جو دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں اس کے اوپر کافی تفصیل سے غور و فکر کیا گیا ہے اور بظاہر جو ابھی تک کا علامیہ سامنے آیا اس کے مطابق ان دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ دھاندلی کے خلاف بل کر جدو جود کی جائے گی اب اس کا پیٹرن کیا ہوگا کیا یہ لوگ کوئی نئے الیکشن ڈیمانڈ کرنے جا رہے ہیں کیا کوئی لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں یا کیا جماعت اسلامی بھی یہ سمجھتی ہے کہ فارم فورٹی فائف کے مطابق جو نتائج ہیں وہ درست ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ابھی کلیریٹی آنا باقی ہے لیکن ابھی چونکہ یہ ابتدائی ملاقات تھی تو اس میں یہ ضرور تیہ ہوا ہے کہ مل کر اکٹھے اس کے اوپر چلیں گے آگے سٹراتیجی بنائیں گے لیکن یہ دیکھنا ہوگا انٹرسٹنگ ہوگا کہ اس کے اوپر جماعت اسلامی کے مطالبات کیا ہیں اور پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز کیا ہیں اور پھر ان کو کیسے سٹریم لائن کرتے ہیں کیونکہ بظاہر یہ خبر عمران خان صاحب نے بھی کل دی تھی کہ جی ہم جو تیس مارچ کا جلسہ ہے اس جلسے میں جماعت اسلامی کو بھی جے یو آئی ایف کو بھی مختلف جو چھوٹی جماعتیں ان کو ہم دعوت دیں گے کہ وہ اس میں شریک ہوں دھاندلی کے اوپر تو یہ دیکھنا ایمپورٹنٹ ہوگا کہ کس کا کیا جواب ہوتا ہے جماعت اسلامی میرا خیال ہے کہ شرکت کر سکتی ہے لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ جے یو آئی ایف اس کے اوپر پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کوئی جلسہ کریں ایک سٹیج شیئر کریں یہ مجھے تھوڑا سا مشکل بات نظر آتی ہے تو جی یہ ہے کہانی اور دوسرا جو ایمپورٹنٹ فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی نے وہ یہ ہے کہ جو زمنی الیکشن کے حوالے سے ایک معاملہ ہے ابھی تک بھی ایک تو بہت سارے جو میمبرز ہیں ان کے نہیں ریسیف کیے گئے الیکشن کے نومینیشن پیپرز اور ریجیکٹ کیے گئے ہیں اب وہ ٹرائبنلز میں جائیں گے اور اسی طرح ہائی کورٹ سے اور یہ وہ پھر پہلے کی طرح ساری جو یہ کاروائی ہے وہ پورا سرکل دوبارہ چلتا وہ نظر آ رہا ہے دوسرا ایک بڑی ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگرچہ پی ٹی آئی نے اپنے انٹر پارٹی الیکشن دوبارہ کروا بھی لی ہیں اس کی ساری جو پروسیجرل کاروائی ہے وہ ساری اٹھا کے دے بھی دی گئی ہے الیکشن کمیشن کو اس کی باوجود الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ابھی تک کوئی رسپونڈ نہیں کیا کہ بھئی آپ کے یہ جو پارٹی کے الیکشن ہے یہ قبول کیے جاتے ہیں نہیں کیے جاتے آپ کو بلہ واپس مل رہا ہے نہیں مل رہا تو کوئی اس کے اوپر انہوں نے کلیارٹی نہیں دی ہوا یہ بیچ میں کہ سکندر سلطان راجہ چلے گئے تھے روس اور وہاں پر وہ اتنے بہترین الیکشن جو پاکستان میں انہوں نے کرایا تو وہ وہاں پہ بھی رشیہ میں بھی observe کرنے گئے تھے کہ وہاں پہ بھی کوئی اتنے بہترین الیکشن ہوا ہے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی تو وہ چونکہ یہاں موجود نہیں تھے سلسلے میں جو الیکشن کمیشن کا اجلاس تھا وہ نہیں ہوا جس کے اوپر یہ فیصلہ ہونا تھا تو اب یہ معاملہ بھی لٹکا پڑا ہے تو بظاہر اب اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایون زمنی الیکشن میں بھی شاید بلے کا نشان نہ مل سکے اور انہیں بلے کے بغیر ہی ازاد امیدوار کے طور پر ہی اترنا پڑے تو ایک طرف ہم نے یہ ان کی دیکھی منافقت پی ٹی آئی کے حوالے سے دوسری طرف پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی جو جماعت انہوں نے قد بنوائی تھی اس جماعت کے الیکشن پتہ نہیں کب ہوئے کہاں ہوئے کیسے ہوئے ہم نے تو کوئی خبر ایک لائن تک کی خبر نہیں کہیں سنی بس ہمیں یہ پتہ چلا کہ جی ان کے کوئی الیکشن ہوئے تھے جسے قبول بھی کر لیا گیا تو یہ صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے قبول نہیں ابھی تک کیے کوئی جواب ہی نہیں دیا اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کو انہوں نے اوکے کر دیا ہے تو یہ اب کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کس طریقے سے پی ٹی آئی کو ایک نہ صرف یہ کہ بقاعدہ اس کے خلاف ایک پارٹی کے طور پر فیصلے کرتا ہے بلکہ ہر ممکن کوشش ہوتی ہے اس کی کہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچائے جائے ہر فیصلے سے اب پی ٹی آئی نے اس سلسلے میں ایک تو دوبارہ سے تھوڑا زور دینے کا فیصلہ کیا گیا عدالتوں میں مزید پیٹیشنز بھی دائر کی جائیں کہ یہ جلدی جلدی ہیرنگز ہوں جو ان کے مختلف مقدمات پڑے ہوئے ہیں دوسرا انہوں نے ایک اہم سیاسی فیصلہ یہ بھی کیا ہے کہ مقصود نشستیں بھی چکے انہیں ابھی نہیں ملی اور اس کے اوپر بھی پرابلم یہ ہے کہ پشاور ہائی کوٹ نے بھی تک فیصلہ جاری نہیں کیا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ سپریم کوٹ میں اپیل بھی نہیں کر سکے اب اس سارے چکر میں ہوا یہ ہے کہ نہ وہ سپریم کوٹ جا سکے ہیں نہ انہیں نشستیں مل سکیں ہیں اور اب جو آگے سینٹ کا الیکشن ہے وہ بھی سر پہ آیا کھڑا ہے تو اس کے بعد اب پی ٹی آئی نے بھی تھوڑی سی اپنی سمجھ لیں چلا کی دکھانے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے کے پی اسیمبلی کا کوئی اجلاس ہی نہ بلائے جائے ورنہ اس سے پہلے ایک اجلاس شاید 22 یا 23 مارچ کو بلائے جانا تھا لیکن اب انہوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ یہ اجلاس کال ہی نہیں کیا جائے گا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اجلاس کال ہوتا تو پھر وہ نشستیں ایکسٹرا جو باقی پارٹیز کو مل گئی تھی پی ٹی آئی کے حصے کی ان نشستوں پر جو نئی ان کے ارکان تھے اقلیتوں کے اور مقصود نشستیں جو خواتین کی تھی انہوں نے آکے حلف اٹھا لینے تھے اور اگر وہ حلف اٹھا لیتے ہیں تو وہ پھر ممبر بن جائیں گے زائرہ اسمبلی کے اور پھر وہ eligible ہو جائیں گے سینٹ الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے تو اور کسی جگہ تو بس چلا نہیں پی ٹی آئی کا تو چونکہ کے بی میں تھوڑا ان کا بس چلتا ہے تو انہوں نے وہاں پر یہ گیم کی ہے کہ جناب نہ ہی ہم الیکشن سے پہلے اجلاس کال کریں گے اور نہ ہی ان کے حلف اٹھائے جائیں گے تو اس طرح اگر وہ نشستیں پی ٹی آئی کی نہیں ہیں تو اوروں کو بھی نہیں ملیں گی فیلحال تک کم از کم سینٹ الیکشن تک اور پھر اسی دن سینٹ الیکشن والے دن ہی تمام میمبرز آئیں گے اور اس دن تو پھر جو اسیمبلی ہے وہ ایک طرح سے پولنگ سٹیشن ہی ہوتی ہے تو اس دن پھر یہ حلف وغیرہ نہیں ہو سکے گا تو یہ اب پی ٹی آئی نے اپنی ایک سٹراتیجی بنائی ہے اور اس کے تحت انہوں نے جو ایکسٹر نشستیں انہوں نے ہتھیائیں تھی کے پی میں ان کو تھوڑا سا روکنے کی کوشش کی ہے اب دیکھنا یہ کہ اس کے اوپر کاؤنٹر سٹراتیجی کیا آتی ہے لیکن انٹرسٹنگ موو ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک خبر آپ کے ساتھ میں شیئر مزید کر دوں اور اس کے بعد پھر میں تھوڑی بات کروں گی سوالے سے کہ کیا اس وقت ایک ڈیسپیریشن اور فریسٹریشن چل رہی ہے ایک خبر ہے کہ جی 1.5 ملین پاکستانی مزید جو ہیں پچھلے ایک سال میں وہ وطن چھوڑ کر دوسرے ممالک میں شفٹ ہو گئے ہیں چلے گئے ہیں اور میں نے پچھلے سال بھی یہ خبر کی تھی اس وقت بھی تقریباً اتنی ہی تعداد تھی اور مزید اتنے ہی لوگ تقریباً چلے گئے ہیں یہ ملک چھوڑ کر اور یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے کوئی اس کے لیے سائنس نہیں چاہیے آپ کو اندازہ لگانے کے لیے کس کی وجہ کیا ہے سب کو نظر آ رہا ہے کہ ملک میں ایک مایوسی ہے ایکنومک رائسس ورسٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوورال جہاں ملک میں اس وقت محول ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ آئین ہے نہ قانون ہے کوئی قانون کی عملداری نہیں ہے انسانی حقوق دستیاب نہیں ہے اور جس طرح سے الیکشن رگ گیا گیا اس کے بعد لوگوں کی جو مایوسی ہے اس میں مزید اضافہ ہی ہوا ہے تو پہلال اوورال ہی جو پچھلے دو سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے اسی کا یہ شاکسانہ ہے کہ لوگ اب جن کے ہاتھ میں اختیار ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ باہر نکلنے کو ہی پریفر کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اس ملک میں رہ کر اس کی خدمت کریں لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ کہ یہ لوگ دل سے نہ بھی جانا چاہیں آپ چلے جاتے ہیں روزگار کے لیے لیکن آپ کا دل تو یہی پر ہوتا ہے اور آپ دل سے پاکستانی ہوتے ہیں تو پاکستان کے لیے آپ کی تڑپ ہوتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ بلے کہیں پہ ہیں لیکن آپ کا ملک بھی پھلے پھولے آپ کا ملک بھی خوشحال ہو اور بجائے اس کے کہ آپ اکیلے یا ایون جو آپ کی ایمیجیٹ فیملی ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہو تو پھر بھی آپ کے بہت سارے دوست ریلیٹیوز یہاں پہ بستے ہیں اور ان کے لیے بھی اور پھر پاکستان سے اب الگ سے ظاہر آپ کی ایک حبے وطنی کی وجہ سے ایک محبت ہوتی ہے تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جی یہاں پر صورتحال بہتری کی طرف جائے کون اپنے ملک سے دور رہنا چاہتا ہے ایدروائز لیکن اب یہ ساری سیچویشن کے ساتھ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو بیرونے ملک پاکستانی ہیں یہ پاکستان کے لیے سب کو معلوم ہے کہ کتنے ایمپورٹنٹ ہیں ان کے جو ترسلاتے ذر ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی خوش قسمتی سمجھ لیجئے کہ زیادہ تر جو 90% آورسیز پاکستانی ہیں بھلے وہ میڈل ایسٹ میں ہوں بھلے وہ یورپین کنٹریز میں ہوں بھلے وہ امریکہ میں ہوں کہیں پہ بھی ہوں کینیڈا میں ہوں کہیں پہ بھی ہوں تو زیادہ تر جو ان کا 90% ہے وہ سارا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی اپنی ایک سیاسی وابستگی رکھتا ہے اور اس کے پکے سپورٹر ہیں بڑے ایکٹیو سپورٹر ہیں تو اب یہ ساری جو ایک بڑی سٹرنٹ ہے پی ٹی آئی کو ملی ہوئی وہ بھی بیرونے ملک اس سے ظاہر ہے کہ جو یہاں پر پاکستان کی پاکستان میں پی ٹی آئی کی مخالف سیاسی جماعتیں ان کو تکلیف رہتی ہے اور اس وقت تو ظاہر ہے ان کے ساتھ جو غیر سیاسی لوگ جڑے ہوئے ان کو بھی تکلیف ہے کہ یہ جو اوور سیز پاکستانی یہ کیوں اس طرح سے پی ٹی آئی کے ساتھ اتنی وابستگی رکھتے ہیں اور اب جو پی ٹی آئی نے بیرونے ملک اتنا پریشر بڑھایا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ڈانالڈ لو تک کو کٹہرے میں علاقے کھڑا کر دیا تو یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ طاقتوروں کو کھٹکتی ہیں اور خاص طور اپریشر پولیٹیکل جماعتیں تو اوور سیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق بھی جو پی ٹی آئی نے دیا وہ بھی انہوں نے آتے کے ساتھ جب سولہ مہینے کی گورنمنٹ بنائی تھی اس میں ختم کیا تھا سب سے پہلے انہیں پتا تھا کہ وہ سارا ووٹ پی ٹی آئی کو جانے اور اب ان کو اتنا برا لگتا ہے کہ وقتاں فوقتاں یہ کوئی نہ کوئی اس بارے میں حرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں اوور سیز پاکستانی کے بارے میں پہلے بھی خواج آسف صاحب نے ایک دفعہ اسی قسم کی عجیب و غریب سی گفتگو کرتے ہوئے کہ جی یہ تو وہاں پہ رہتے ہیں اور دفنانے کے لیے صرف لوگوں کو آ جاتے ہیں ابھی انہوں نے ریسنٹ اپنے ایک بیان میں یہ بات کہی کہ جی اوور سیز پاکستان کے مامے لگتے ہیں یہ کیوں اس طرح سے بات کرتے ہیں ہر ایک چیز میں اپنی رائے دیتے ہیں اور پھر اب میں آج غریدہ فاروقی صاحبہ کا بھی تبصرہ سن رہی تھی اوور سیز پاکستانی کے حوالے سے اور بھی کچھ انگر اکثر بڑی حکارت اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں اوور سیز پاکستانی کے لیے صرف اس لیے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کیوں ہیں تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بھلے کسی کی وابستگی کسی کے ساتھ بھی ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں یا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ پاکستان سے محبت نہیں لگتے تو آپ کسی پارٹی کی نفرت میں یا اس کی مخالفت میں اتنا آگے حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو آپ کو لگتا ہے جذبات رکھتے ہیں اور ان کے جو پاکستان کے خود معیشت جو ہے وہ ان کے پیسوں کے اوپر کس طریقے سے کھڑی ہے اس توار ہے یہ بھی آپ بھول جاتے ہیں کہ ان کی خدمات کیا ہیں پاکستان کے لیے تو یہ ہے اندھی نفرت جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں اور یہی بنیادی وجہ نظر آتی ہے کہ یہ لوگ مسلسل جو ہے وہ آورسیز پاکستانیز کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت ان کا یہی پہ آکے تان ٹوٹتی ہے حالانکہ آورسیز پاکستانیز کے حوالے سے ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ پی ٹی آئی نے بھی ایسی بہت سارے آورسیز پاکستانیز جو یہ بات کر رہے تھے کہ جی ریمیٹنسز بھیجو ہی نا بینکنگ چینلز کے تھو بلکل ترسلاتے زر زیرو کر دو اور جب یہ سارا کچھ ہوگا تو جھٹکا لگے گا وہیشت کو اور پھر یہ موں کے بل گرے ہوں گے سارے جو طاقتور لوگ ہیں تو پھر یہ خود ہی عوام کی بات کو سنیں گے اور عمران خان کی بات کو سنیں گے اور پھر یہ جو سارا انہوں نے طاقت کے زور پر ایک پورا ڈراما رچایا ہے اس کو انہیں ریورس کرنا پڑے گا تو یہ ان کے درمیان میں یہ چیزیں ڈسکس ضرور ہوتی ہے لیکن انہوں نے خیر ابھی تک ایسا کوئی پہلے کی نسبت ترسلاتے ذر میں فرق ضرور آیا لیکن وہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے صورتیال ایسے لگے کہ جی بلکل پاکستان کی معیشت زمین بوس ہو گئی ہے اس وجہ سے وہ آلریڈی ویسے بچاری زمین بوس ہی ہے تو یہ جو ساری کہانی ہے اس سے یہ انتازہ ہوتا ہے کہ جناب اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ مسلسل اس حکومت اور ان کے حرکاروں کو کھٹک رہے ہیں اور وجہ وہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ